جب ایک مرتبہ امام حسن مشتبہ نے طبیب کو بلایا نا طبیب آیا اس نے زخم کو دیکھا سر میں ضربت لگی تھی نا تو اس نے زخم کو دیکھا اور مولا کا ماننے والا تھا رونے لگا امام حسن مشتبہ سے کہا آقا اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے یہ شیرِ خدا ہیں جو دو دن سے تڑپ رہے ہیں تو اس میں ضربت لگی اس نے کہا کہ کیا کیا جائے کہ میرا علاج یہ ہے کہ اگر ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے شہادت تو ہوگی لیکن صرف وصرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے اس نے گھر سے باہر نکل کے اعلان کیا کوفے میں طبیب نے اعلان کیا حکیم نے ڈاکٹر نے محالج نے کہ اے کوفے والوں علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاو مولا اتنی دیر تک روایت کی الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مشتبہ جب دروازے پہ گئے میں تب دیکھئے گا میں ہاتھ جوڑ کے کہا ہوں میں تب دیکھئے گا جب دروازے پہ گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوزے میں دودھ تھا کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پییں گے ہم مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے مولا کو دودھ پلائیں گے امام حسن مشتبہ زارو کتار رونے لگے کہا کہ آپ لوگ سب بچے رک جائیں لیکن میں اپنے بابا سے پوچھو میرے مولا نے کہا بیٹے حسن جانتے ہیں یہ سب یتیم بچے ہیں ان سب کو میں دودھ پلایا گردہ تھا امام حسن مشتبہ واپس آئے کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ نہیں کہا کہ ہم اپنے خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں کیا کہا میرے مولا نے کہا بیٹا حسن آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آج تک یتیموں کا حق نہیں کھایا ان یتیم بچوں سے کہہ دے اجرکماللہ اگر میں پڑھ پا ہوں آج آج اگر میں پڑھ پا ہوں مولا کے مسائب کو تفصیل سے پیش کر پا ہوں سنیں گے اگر جب شب انیس تھی نا تو جناب امیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے